نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جوہی سنگ شروعات کرتے ہیں بولیٹن کی خبر دہرادون سے ہے سمجھ سہائک ادھیاپک چینی تبیارتی پانچ ستمبر دوہزار بائیس سے اپنی نیوکتی کی مانگ کو لے کر شکشہ نیدے شالہ دہرادون میں انشتکالین دھرنے پر بیٹھے ہیں چینی تبیارتیوں کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار اپنی نیوکتی کے سمبند میں کیبینیٹ منتریوں اور جن پرتینیریوں سے کئی بار ملاقات کر یاپن دے چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی سکاراتمک پرنام دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے گرودوارا شری ہیمکن صاحب دھام کے درشن کے لیے پاکستان سے آئے نبی ترثیاتریوں کا جتھا درشن کر واپس رشکیس پہنچ چکا ہے ترثیاتریوں نے بتایا کہ ہیمکن صاحب دھام کے درشن بہت اچھے سے ہوئے پہلے بار وہ پاکستان سے ہیمکن صاحب کے درشن کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس کے علاوہ کئی گرودواروں کے درشن بھی انہوں نے کی ہے باتچیت میں ترثیاتریوں نے بتایا کہ بھارت سرکار کی اور سے انہیں ہر سمبھ مدد ملی ہے بارڈر پار کرنے کے بعد سے لگاتار سرکار انہیں ہر سبدا مہیا کرانے کے پریاس میں لگی ہے اس کے لیے وہ بھارت سرکار کے شکر گزار جیسے ہم نے بارڈر کے پار پیر رکھا ہے تو ہمیں بہت ستکار ملے ہے یہاں کی سکھ کمیونٹی کی طرف سے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ہم نے اپنے گرودوارے گروداموں کے درشن کی ہے اور بہت انہم مان رہے ہیں اچھی طرح سوا ماں چال رہی ہیں اور بہت پیار مل رہے ہیں ہمیں ستکار مل رہے ہیں سنگت کی طرف سے خٹیما میں شہر کے اندر استثت ہوتلوں میں اپزلا دکاری ربین رویسٹ اور تحصیل دار شبھانگینی کے نتریتوں میں ان کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ساتھی ہوتلوں کے دستاویج بھی چیک کیے وہیں چھاپے ماری کے دوران پرشاسن کو دیکھ ہوتل کرمچاریوں میں افراد تفریم مجھ گئی آپ کو بتا دے کہ انکیتہ آئی پروفائل مردر کیس کو لے کر مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی نے پردیش میں اسٹھت سبھی ہوتلوں اور ریزورٹ میں جانچ کے نردیش دیئے ہیں اس اکرم میں خٹیما میں بھی پرشاسن نے کاروائی کی جہاں ہوت سب ہوتل نیو حویلی ہوتل اور مہارانی ہوتل میں جانچ کے بعد انیم اتہ پائے جانے پر تینوں ہوتلوں کو سیز کر دیا گیا مہارانی ہوتلوں کو سیز کر دیا گیا مہارانی ہوتل میں جانچ کے بعد انکیتہ بھنڈاری کے گاؤں پاڑی پہنچے یہاں انہیں نے پریوار سے ملاقات کر اپنی سموید نائے پرکت کی انکیتہ کی مانے ہریش راوت سے باتچیت میں کہا کہ نیای کی اس لڑائی میں انہیں انصاف ملے اور آروپیوں کو فانسی کی سزا ہو وہی انکیتہ کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ مکہ آروپی پلکت آرے کے پتا وینود آرے ہتیاکانت کے سبوت میٹانے کی کوشش کر رہے ہیں باپ کو یہ کہا جاتا ہے جن کو بیٹی کوئی ہے ان سے کہا جاتا ہے تمہاری ریپورٹ بعد میں درج کریں گے یہ پہلے آیا ہے پہلے ان کی ریپورٹ درج کریں گے تو یہ کہنے والا یہ کیسا پرشاہ سنتنت ہے پہلے کے پٹواری کو جو ہے جو سپوٹ پر تھا اس کو چھٹی کیوں دے دی گئی بہت سارے سوال ہم مکہ منتی کے بیویگ پر چھوڑتے ہیں ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ کیسے فاسٹ ریک کورڈ کے مادم سے جلدی سے جلدی ہتیاروں کو دنڈ بھی لے نینی تال مسترچیو آپدہ رنجیت سنہ نے دورہ کیا اس دوران آپدہ کے دوران کشتی گرست سڑک کا نیرکشن بھی کیا ساتھی موقع پر ادھکاریوں کو آوشک دشاہ نردیش دیئے نینی تال کے بھیمتال رام لیلیا میدان میں ساماجک نیائے اور ادھکارتہ منتر والے بھارت سرکار دوارہ سنچالیت ایڈیپ اور آسٹریے شری یوجنا کا شبھارم بھی کیا گیا جس میں کندریہ رکشہ اور پریٹن راجے منتری اجائے بھٹ شامل ہوئیں اجائے بھٹ نے کہا کہ بھیمتال وکاس خند میں کندریہ ودیالے کے لیے تیس کروڑ کی لاغت سے بننے والے بھونوں کا پرستاو کی اندر سرکار نے سوکرد کر لیا ہے پرثم کست کے روپ میں ڈھائی کرو روپے کی دھنراشی آونٹیت ہو چکے ہیں جلدی نرمان کارے کا شبھارم کیا جائے گا ہماری بہنیں دیکھیں کتنا اچھا کر رہی ہیں یہ جو بسکٹ بنائے ہیں انہوں نے ترہ ترہ کے میں سویم خرید کے لے جا رہا ہوں تو یہ جو اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنائی سارے بسکٹ اور ایک سے ایک نئے نئے مارکٹ میں انہوں نے دیئے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں آتمنیر پر بن رہے ہیں ستارگنج میں شری رام لیلہ کمیٹی نے رام بارات ویبھن نمارگو سے نکالی جس میں کشیطر کے سیکھڑوں لوگ موجود رہے ہیں وہیں پورا شہر بھاگوان شری رام کے جائکاروں سے ایک گونج اٹھا بگی میں وروں کے علاوہ راجہ دشرت کلگرو وششٹم مونی وشوامیتر اور باراتی شامل ہے بارات کے ساتھ چل رہی آکرشک چھاکیوں نے لوگوں کا منموہ لیا بھاگوان شری رام جی کی رام بارات کی سوہا یاترہ بھدی روپ سے پورے شہر میں نکالی جائے گی شہر کے مکھے بارگوں سے ہوتے ہوئے آج بھدی سوہا یاترہ پورے شہر میں بھرمڑ کرے گی بھاگوان شریف رام پر مریادہ پرسوتب رام ہے اور ان کے جیون سے ہماری نئی پیڑی شخصہ لے اور مریادہوں کا پالنک کرتے ہوئے دھارمک کارے میں اپنی روچی دکھائیں ہماری یوبا پیڑی دھارمک کارے سے دور ہوتی جا رہی ہے اس سنجیس یہی ہے کہ سب لوگ دھارم سے جڑیں اپنی دھارم کا پرچاب پرسار کریں جس سے سماج اچھا بن سکے سماج پہ دھارمی بھاگنا پیدا ہو ایکتا کی بھاگنا پیدا ہو برتیگلی خبر کی اور صدارتنگر کے پرسابیل ہری گاؤں میں چار ورشی بچے شنی کا شب ملے سے ایک شیطر میں ہر کمپ مچ گیا بچے کا شب پڑوسی کے گھر کے اندر سے رکھے بکسے میں برامت کیا گیا ہے بچہ بچے ستمبر کے دو پہر سے اچانک غائب ہو گیا تھا ماملے کی سوچنا پریجنوں نے پولیس کو دی پریجنوں نے اپنے پڑوسیوں پر اپھرن کی آشنکہ جتائی تھی ان کی آشنکہ پر پڑوسی کے گھر کی تلاشی لی گئی جہاں بچے کے شب کو برامت کیا گیا پولیس شب کو کبزے ملے کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے پتر رائے شرسے کی گمشدہ ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی پولیس اتکال جاج میں جھوٹی جاج کے دوران یہ پیائے گیا کہ یہ بچہ پاس میں ہی ایک گھر میں کھلنے کے لیے گیادہ پورو میں بھی اس گھر میں جاتے لیتا تھا اور وہاں آخری بار دیکھا جاتا تھا جب اس میں پوشتاچ کی گئی تو وہاں جو لڑکی تھی اس سے اس کی باتوں سے صندوقتہ پتیت ہوئی اور اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر میں جو بقصہ تھا اس کے اندر ایک بولے میں اس چار ورشے بچے کی ملت شرین پرابت ہوا سالنپور میں پولیس نے چوری کی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پریسوارتہ میں اسپی سٹی ڈاجیش کمار نے بتایا کہ ڈاکٹر پروین شرما کے کلینک میں ہوئی چوری کی گھٹنا میں شامل تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کو گرفتار ابھیوکتوں کے قبضے سے پچیس ہزار روپے نکت اور ایک موبائل فون برامد ہوا ہے سمجھ بادی پارٹی کے پرویدھائک دیپ نارائن سنگیادب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان پر لگ بھا گیارہ دن پہلے کننوز جیل سے جھانسی پیشی پرائے ککھیا تپرادی لے گھراز سنگیادب کو کسٹڈی سے چھڑانے کی ساجی شرچنے کا آروپ ہے پولیس نے پرویدھائک دیپ نارائن سنگیادب کو گرفتار کرنے آئے ایک رازت میں بھیج دیا ہے اس گھٹنا کرم سے سیاستے گلیاروں میں ایک خلوالی مچ گئی ہے اس ماملے میں اب تک گیارہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کے انیک ان کے ساتھیوں دوارہ سزایا افتہ اپرادی کو پولیس عبیرکسہ سے چھڑانے کی ہر طرح سے کوشش کری کننوز پولیس نے جو یہاں پر پولیس عبیرکسہ میں لے کے آئی تھی ابھیوٹ کو تھانہ موٹ جنپر جانسی میں اور تھانہ ایٹ جالون میں بندی روشہ کی گاڑی کو لے جا کر کے بندی سہید بندی کی سرکشہ سونشت کری اس کے بعد بندی نے تھانہ ایٹ میں اپنا سر پھوڑنے کا پریاس بھی کیا اور آتمتیا میں پولیس والوں کو فشانے کی دھمکی بھی دی سانسز بریج بھوزن سنگھ نے جلہ نگلانی سمیتی کی بیٹھک میں بڑا بیان دیا ہے کئی نیتاؤں کو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ راحل گاندی دیش جوڑنے کی بات کر رہے ہیں اب تو کانگریس ہی چھوٹتی نظر آ رہی ہے انہیں دیش کے لوگ سیریس نہیں لے رہے اور اب تو کانگریس پارٹی کے لوگ بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں ویوتر پردیش کا دربھاگے ہے کہ اکھلیش یاد یو پی کے مکھے منتری رہے ہیں وہ شبدوں کا چین نہیں کر پاتے ہیں کہنا کچھ چاہتے ہیں اور کہہ کچھ جاتے ہیں دیکھیں میں کئی بار بولتا ہوں کہ اس دیش کے لوگ راحل گاندی کو سیریس نہیں لیتے ہیں اور اب تو دیش کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کے پارٹی کے ہی لوگ ان کے سیریس نہیں لیتے ہیں ابھی جس طریقے سے راجستان کے اندر گھٹنا گھٹی ہے اور جس طریقے سے راحل گاندی کو اپنی یادترہ چھوڑ کر کے آنا پڑا اور پھر دکھائی پڑا کہ ایک راستہ نکل گیا کہ گہلوٹ جو ہے راستیت دیکھ بنیں گے اور پائلٹ جو ہے مکھ منتری بنیں گے لیکن آج کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اب راہل گاندھی کو کانگریس کے لوگوں نے بھی سیریس لینا بند کر دیا ہے یوگی سرکار کے سخت ہدایت کے بعد بھی گوونشوں پر اتیا چار لگتار پرکاش میں آ رہا ہے گازیپور کتوالی پولس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے کدیپور لکڑی کے ٹال کے پاس سے گوونشوں کی ٹورتہ سے ہتھیا کرتے ہوئے دس اویوکتوں کے ساتھ بیس کونٹل گوونش برامت کیا ہے جبکہ سات گوونشوں کو زندہ چھوڑایا ہے ان کے پاس سے بارہ موٹر سائیکل بھی برامت کر کتوالی لائی گئی گوونشوں کی ہتھیا کر ٹکڑے کرنے کے ہتھیار اور لکڑی کے ٹال بھی بھاری مادرہ میں پولس نے برامت کیا ہے آپ کو بتا دی کہ پولس نے کاروائی مخبیروک ستمیلی سوچنا کے آدھار پر کی ہے خبرتہ پردیش کے بارہ بانکی سے سواتیون سرویلانس ٹیم کے ساتھ تھانا سترکی سنیوکت پولس ٹیم میں چار شاتر لوتیڑوں کو گرفتار کیا ہے لوتیڑے کو پاس سے لوٹی گئی موٹر سائیکل سیم سمیت موبائل فون دو تمنچے کارٹوس بھی برامت ہوئے لوتیڑوں کو پکرنے میں سترک تھانا پربھاری سنتوش کمار سب انسپیکٹر چندرہاز مشرا سنتوش کمار سکلا سرویلانس ٹیم پربھاری انکیت رپاٹھی میڈیا سیل اجر کمار سنگھ سوات ٹیم پربھاری نے سوچ پوچھ دکھائے ابھی کے لئے اس بولٹین میں صرف اتنا بنے رہیے نیوز والنڈیا کے ساتھ